اسلام علیکم گائز دوستو آج کی ویڈیو نہایت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور ایک بہترین ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لیا ہوں دوستو آج والی ویڈیو میں میں حارون قدوانی اور کنزہ آشمی کے تعلقات بتانے جا رہا ہوں جو روپوش ٹیلی فلم کے بعد یا پہلے ہوئے آپ لوگوں کو سب انفارمیشن دینے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ حارون قدوانی اور کنزہ آجمی ریلیشنشپ میں ہیں یا نہیں ہیں دوستو آپ لوگوں نے اگر جانا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو کو لازمی ایر تک دیکھئے گا اور ویڈیو پوری دیکھئے گا سکپ نہیں کری جئے گا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چھوڑی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ ہی جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی چھوڑا فیسہ مجھ کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جلدی جلدی میرے ٹین کے سبسکرائبر کروا دیجئے دوستو اگر آپ بہترین دوست ہیں میرے تو آپ ویڈیو کو لائک لازمی کریں گے کیونکہ میں روزانہ آپ لوگوں کے لیے نئی نئی اٹرسٹنگ ویڈیو لاتا رہتا ہوں آپ بیلے کنال پر سیٹ کر دیجئے تاکہ نئی نئی ویڈیو جو اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی تو دوستو آپ لوگوں کا ایسے بات کر کے زیادہ ٹیم ویسٹ کر رہا ہوں چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف اپنی ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حارون قدوانی اور کنزا حشمی اب تک سٹار اور ٹاپ ٹرینک پہ جا رہے ہیں کیونکہ ان کا روپوش ٹیلی فلم جو ہے بہترین ٹیلی فلم ہے کمال کی فلم ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی اگر دیکھی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دوستو حارون قدوانی ایک بہترین ایکٹر کے طور پر ثابت ہوئے اسی طرح کنزا حشمی اپنی معصومانہ انداز میں ایک بہترین ایکٹنگ کی اور پورے جو پورے کراؤڈ ہے پوری پاکستان ہے اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ان کی مووی دیکھی گئی اور ان کو سرایا گیا دوستو اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں کہ ان کے تعلقات کیسے تھے دوستو عبداللہ قدوانی کے بیٹے حارون قدوانی تھے جو کہ ایک بہترین ڈریکٹر ہے آپ لوگ جانتے ہوں کہ ان کا ایک بہترین عودہ ہے اور انہوں نے بہترین بہترین ڈرامہ بنائے اسی طرح عبداللہ قدوانی ایک بہترین ڈریکٹر کے طور پر کام کرتے تھے تو کنزا عشبی اور حارون قدوانی کی ملاقات ہوتی رہتی تھی ملاقات میں ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہتی تھی ان کے آپس میں گپیں شپے لگی رہتی ان کی پیاری جوڑی کو دیکھ کر عبداللہ قدوانی نے فیصلہ کیا کہ ان کی فلم بنائی جائے جو ایک بہترین فلم ہوگی جس نے اب اس سے ثابت ہوا جس نے پورے پاکستان کے ڈرامہ اور فلم انڈسٹی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور پورے انڈیا میں اور پورے پاکستان میں اس نے ٹیل کا مچا کر رکھ دیا ہے پاکستانی مووی جیسی کوئی مووی نہیں ہے جس نے دو ہفتوں میں دو ہی دنوں میں ہفتوں ان دو دنوں میں پچاس ملین کراس کیا اور یہ وہی مووی ہے جس نے دو ہی دنوں میں پچاس ملین کراس کیا اور ایک بہترین مووی کا عزاز حاصل کیا آپ ویڈیو کو انٹر دیکھئے اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب حارون قدوانی اور کنزہ آشمی کے تعلقات کیسے چل رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حارون قدوانی اور کنزہ آشمی کا اب بریک اپ ہو چکا ہے لیکن آپ لوگوں کو اس کی وجہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ وجہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے پہلے ہی تو آپ لوگوں کو شادی جو حارون قدوانی کی روپہ سے پہلے ہیں ان تعلقات کے بارے میں یہ ویڈیو بنائی تو دوستو میری ویڈیو اتنی ہی تھی ملتے ہیں ایک نئی اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا اور کمنٹ میں مجھے لازمی اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا دوستو کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی مطلب حرون قدوانی اور کنزہ آشمی کی جوڑی کے بارے میں کمنٹ لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ